پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جمشید بن سنگھ ہے میں ریٹائر ہوں کی ایرائل ہسپٹل سے ایس ایڈ اپٹو دپارٹمنٹ اور اب میں الی میڈیکل سینٹر میں ایس ای کنسلٹنٹ ای این ٹی کام کر رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے آج جو میں آپ کے ساتھ مقاطب ہوا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جو کومن چیزیں ہیں ای این ٹی میں وہ آپ کو بتاؤں ہمارے ای این ٹی کا جو ہے چلسلہ وہ یہ ہے کہ ای این ٹی ایک ہی یونٹ ہے ایئر نوز اور تھوٹ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور آج میں آپ کو ناک کی بیماری ہے اس کے بارے میں بات بتاؤں گی ہمارا ناک کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ فلٹر کرنا ہوتا ہے ہوا کو جو آپ سانس لیتے ہیں اور فلٹر کرنا اور دوسرا اس کا فنکشن ہوتا ہے آل فیکشن یعنی کہ سوننا اگر آپ فلٹر ایئر اپنے لنگز کے اندر تک لے کے نہیں جا رہے تو آپ کو بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے ہوگی اس لیے کہ ناک کان اور گلہ ایک چیز ہے اور ناک جو ہے اس کو اپنا فنکشن پوری طرح کرنا چاہیے اس لیے اس میں جو بیماریاں آ سکتی ہیں بچوں میں اور بڑوں میں درہا مختلف ہوتے ہیں بچوں میں زیادہ کامن جسی وجہ سے ناک بند ہوتا ہے وہ ایڈینوائٹز ہوتے ہیں جو کہ ناک کے پچھلے حصے میں پوجود ہوتے ہیں یا گدود ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بچے کے ناک بند رہنے کی وجہ سے کانوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور اس کا گلہ بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے دوسرا جو آپ سونہ سال کی عمر تک ہو جاتے ہیں تو ناک کی جو ہڈی ہے جس کام سے کارٹیلیٹنس مول ہوتی ہے وہ اگر تیڑی ڈیویلپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ناک کے اندر سے سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور مجبوراں مو سے سانس لینا پڑتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فلٹر کرنے کا جو پنکشن ہے وہ کامپرومائز ہو جاتا ہے اور ہوا جو آجاتی ہے اس میں جرح سین جو ہوتے ہیں وہ آپ کی لنگز کے اندر آپ کے کان کے پردے کے پیچھے جو کہ میڈل ائر ہے اس میں چلی جاتی ہے اور اسی طرح گلابی میں بھی خراب کرتے ہیں اور سائنس جو ہوتے ہیں ان میں بھی ہوا تردی جانے وجہ سے انفیکشن کا خطرہ موجود ہوتا ہے تو ناک کا پوری طرح پیٹنٹ ہونا یعنی کہ دونوں طرف جو ناک کے سانس ہے وہ برابر جانے چاہیے تاکہ جو ناک ہے وہ فلٹر کرے اور آپ نیٹ اینڈ کلین ائر جو ہے وہ آپ سے اندر اپنے لنگز کے اندر لے کے جا سکتے ہیں اب بھی جب ایک پیشنٹ میرے پاس آئے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گھرے کے اندر ہی تو پرابلم ہو سکتی ہیں ناک جو سانس نہیں ٹھیک طرح لے رہا اس کی وجہ سے بھی گلہ خراب ہو سکتا ہے اور کانوں کی طرف بھی انفیکشن جا سکتی ہے اب ناک کے اندر جو کارٹنیز کو ہونے ہیں وہ پیڑی اگر ڈیویلپ ہو جائے ناک کے اندر جو ترمیلیٹس ان کو گوش کہا جاتا ہے عموماً طور پر یہ بھڑ جائیں اللجی کی وجہ سے تب ناک باندھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اور بھی سائنسز کی پرابلمز ہوتی ہیں جن کے وجہ سے ہواد کا ٹھیک نہ چاہنا کہ ناک باندھ ہوکے گلہ خراب ہو جاتا ہے کانوں کی انفیکشن ہو جاتی ہے اس لیے آپ سب دوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ناک سے سانس ٹھیک آرہ چاہیے اور دونوں طرف برابر جانا چاہیے تاکہ آپ کو یہ جو ای 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 کے پرابلمز ہیں وہ سامنے آپ پر نہ آ سکتے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ناک کی ہڈی صرف اپریشن سے ہی ٹھیک ہوتی ہے اس میں پھر ہم ایکس ریز غیرہ کرواتے دیکھ لیتے ہیں کہ سائنسز کی کنڈیشن کیا ہے اگر اس کے اندر بھی ریشہ بن جاتا ہے تو پھر گلے کے اندر ریشہ گرتا ہے تو پھر ناک کی ہڈی کا اپریشن کیا جاتا ہے جس کو سیکٹو پراکٹی کہتے ہیں یا ناک کے جو گوشت ہوتے ہیں اس کو تربینو کلاسٹی کہتے ہیں یہ ہم سکین کروانے کے بعد اسیس کرتے ہیں جیس پھر پیشن کو اپریشن کی ضرورت ہے کہ نہیں مقصد یہ ہے کہ ناک سے اندر جو سانس جائے وہ فیلٹر ہو اور دونوں طرف برابر جائے تاکہ آپ کے جو ای 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 پی کے پرابلمز ہیں وہ نہ آسکتے ہیں میں اس وقت الی میٹیکل سینٹر میں جو سرجریز ہو رہی ہیں اس میں ہم سیپٹو کلاسٹی کرتے ہیں تربینو کلاسٹی کرتے ہیں اور سائنس کی سرجری جو وہ فیسٹ اس کو کہتے ہیں اندوسکوپ کے ذریعے ایک سرانکشنل اندوسکوپک سائنس سرجری وہ بھی ہمارے اس ہسپتال میں پوری اچھی طرح کی جائے ہی ہے اس لیے آپ سب لوگوں کو یہ بابر ہونا چاہیے کہ اگر مو سے آپ سانس بیتے ہیں تو آپ کے کان بھی اور گلہ بھی خراب رہنے کی زیادہ امکان ہوتا ہے اس لیے آپ اگر ناک بند ہے تو فورن ڈاکٹر کے رجوع کر کے اس کا ڈائیلوز کروائیں اور پھر اس کا علاج ہوئے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے